اسلام علیکم ناظرین تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے وزیر تعلیم شفقت محمود کی جانب سے بہت بڑا فیصلہ آ چکے ہیں جی ہاں ناظرین ابھی ابھی وزیر تعلیم شفقت محمود نے بہت اہم پریس کانفرنس کی جس میں تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے بہت اہم فیصلہ سنایا گیا ہے جی ہاں ناظرین آج کی ویڈیو شروع کرنے سے قبل مکمل تفصیل جاننے سے قبل آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے اپشن پر لازمی سے کلک کر لیں کیونکہ ناظرین ویڈیو پر بہت زیادہ محنت ہوتی ہے جی ہاں ناظرین اگر آپ ایک ہزار کا فری بیلنس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک کمال کی اپلیکیشن آ چکی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ اس اپلیکیشن لنک پر کلک کر کے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر کے چوبیس گھنٹے میں کسی بھی سیم پر جیز پر زونگ پر یا ٹیلین آر پر ایک ہزار کا فری بیلنس حاصل کر سکتے ہیں جی ہاں ناظرین آج وزیر تعلیم شفقت محمود نے تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے بہت ہی اہم پریس کانفرنس کی ہے شفقت محمود کا کہنا ہے کہ تمام تعلیمی اداروں کو بیس نومبر سے اکتیس جنوری تک بند کرنے کا ارادہ کیا ہے تجویز پیش کی ہے حتمی فیصلہ تئیس نومبر کو کر دیا جائے گا کہ سکولوں کو کب سے کب تک بند کیا جائے ناظرین اگر سکول بند ہوئے تو اکتیس جنوری تک بند کیا جائیں گے سردیوں کی چھوٹیوں میں اضافہ کیا جائے گا یہ تھی ناظرین آج کی تازہ ترین خبر اگر آپ کو ویڈیو پسند ہوئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں